پر پتھراؤ لاہور سے کراچے جانے والی سولار ڈاؤن کراچے ایکسپریس کے انجن پر پتھراؤ کیا گیا ٹرین انجن کے شیشے ٹوٹ گئے آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ رائیوین ٹرین انجن پر پتھراؤ لاہور سے کراچے جانے والی سولار ڈاؤن کراچے ایکسپریس کے انجن پر پتھراؤ کیا گیا ہے یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹرین کے جس پر پتھراؤ کیا گیا کراچی ایکسپریس کے انجن پر پتھراؤ کیا گیا ہے ٹرین انجن کے شیشے بھی ٹوٹ گئے جبکہ ڈرائیور جاوید اقبال کی زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں رائیوینڈ ٹرین کے حوالے سے جہاں پر پتھراؤ کیا گیا ہے لاہور سے کراچی جانے والی یہ ٹرین تھی اور اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر پتھراؤ کیا گیا ہے جے بلکل رائیوینڈ لاہور سے کراچی جانے والی سولہ ڈاون کراچی ایکسپریس کے انجن پر نام die کے جانے والی نے نام علم افراد کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ہے جس سے ٹرین کے انجن کے شیشے بھی ٹوٹ گیا ہے ٹرین رائیورج حوال شہید اقبال جو ہے وہ ٹرین انجن ہاتھے میں وجود تھا جو پتھراؤ کی زت میں آکر شدید زخمی بتا جاتا ہے ریلوے پلیس رائیورز لاہور جو ہے جیسے ہی نے ٹرین انجن پر پتھراؤ کی اطلاع ملی وہ بھی جائے خوبہ کی طرف جانب روانہ ہوگی ہے ریلوے پلیس کے مطابق ٹرین انجن ملی ٹریف تیرو دو پر نامروم افراد کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا جس کے مکمل چیکنگ کے بعد جو ہے ٹرین کو روانہ کیا جائے گا میں آپ کو مزید پتہ چلوں کہ ٹرین پر پتھراؤ افرادہ کے قریب یوسف والا سٹیشن پر کیا گیا ہے پلیس جو ریلوے پلیس جو ہے وہ تمام تحقیقات میں مصروف ہے پلیس رہے گا کہنا ہے کہ اصل حقائق کچھ دیر پار بتا دیے جائیں گے کہ یہ کس افراد نے پتھراؤ کیا گیا لیکن ابھی تک پلیس کے جانب سے نامروم افراد کی بات سامنے آ رہی کہ نامروم افراد نے ٹرین کے اوپر اٹیک کیا ہے امیائی ویاس یہ جیسے کہ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بہت اندھیرہ ہے جو کون کون سی ٹیمیں مصروف عمل ہیں اور اگر وہاں پر کوئی ٹیمیں موجود بھی ہیں تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اپنے کارہوائی کرنے میں یہاں سے جو پلیس کے جو مطلقہ حضیم ادران افیسر ہے وہ جہاں بھی جائے بھگوہ کی جانب روانہ ہے وہ وہاں پر کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد مزید افتیلات بتا دی جائے گی ٹھیک ہے میاں احیاس ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرین کا جو شیڈول ہے وہ تو متاثر ہوا اب کب سے ٹرین کا جو شیڈول ہے بحال ہوگا اور یہ کام پاس شروع ہو جائے گا جی بالکل جائے یہ مطلقہ پلیس افیسران ریلوے لاہور کے وہاں پر پہنچیں گے مکمل چیکنگ کی جائے گی چیکنگ کے بعد تمام طرح تحسیکات کے بعد جو ہے ریلوے ٹرین کو جو ہے جو ہے روانہ جائے گا جس کے بعد ریلوے جو ہے ٹرین وہ اپنے چاہے جو ترہا ٹرین کی ذرہ پر وانہ ہو گی تھی جی می ایلیس بتائیے گا کہ اس کی وجہ سے جو باقی ٹرین سرم کا شیڈول متاثر ہوا ہے جی بالکل اس طرح کی ابھی تاک ریلوے پلیس کی جانب سے کوئی اطلاعات مصول نہیں ہوئی جیسے یہ بتراہ کیا گیا تو یہ ریلوے جو ٹرین ہے اس کو دوسری جو لائن آؤٹ اس کی جنگہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے لیکن ابھی جو تمام طرح تحقیقات جاری ہے ابھی کبھلت لکس کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں سے لاہور سے جو مطلقہ حفیثان ہے وہ جائے وقوعہ کی طرف روانہ ہے وہ ابھی اس وقت پر نہیں پہنچتا جس وجہ سے تمام طرح تفقیلات ابھی سامنے نہیں آریج کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور پھر جو تحقیقات ہوں گی اس کے مطابق کا روائی بھی کی جائے گی میاں ایلیاس آپ کا بہت حد شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا اس معاملے کے حوالے سے مزید خبرنبی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن جہاں وقت ہوا ہے فریق سٹا ہمارے ساتھ میں موسیقی